تو اسلام نے اتنی پابندیاں لگائیں انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں بہت سارے دنیا میں اس کے اپوزٹ جو دنیا میں نظام چل رہے ہیں وہی ہے جو ہندو بھی جس کو فالو کر رہے ہیں کرسچن بھی جس کو فالو کر رہے ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے اختلافات تو ہیں کہ ہندو بتوں کے سامنے جا کے جھگ جائیں گے عیسائی چرچلے جائیں گے لیکن لائف اسٹائل پوری دنیا کا تقریبہ نئے کی جیسا ہے ہیپی ڈیو یئر سارے مناتے ہیں کی نہیں مناتے سوائے چند مولویوں کے اور تبلیغ والوں کے چار مہینے چلنے والوں کے باقی چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو امریکہ میں رہنے والا ہو پاکستان میں رہنے والا ہو سب کیا کرتے ہیں بولو نا بھائی ڈیو 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 مناتے ہیں اگر ان کو بولا جائے کہ نہیں مناو تو کہنے کیا ہے خوش ہونے پر بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بابندی ہے مولوی لوگ ہم کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے ہیں ہے بھائی یار انٹرٹینمنٹ ہے کیا ہو گیا اگر ہم نے کسی کو ہیپی گورن تھوڑا سا پٹاخہ چلا دیا تھوڑا سا فائر کر دی تھوڑا سا پٹاخہ پھوڑ دیا تھوڑا سا انجوائے کر لیا تھوڑا سا پی پی لالیا تو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے آگے بہت زیادہ چلتا ہے تو کیا ہو گیا ویلنٹائن ڈے بنا لیا تو کیا ہو گیا ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے لوگ یہ دلیل لیتے ہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہم کسی کی جیب تو نہیں کات رہے ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہم تو خوش کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ جو اسلام نے اتنی پابندیاں لگائی ہیں اور دیگر چیزوں میں پابندیاں ہیں ہی نہیں بالکل بھی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو حقیقی معنی میں خوش کرنا چاہتا ہے آپ کو پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طِيِّبًا فرمایا ہم جو لوگ اطاعت کریں گے ہماری شریعت کی ہمارے حکام کو فالو کریں گے ہم ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اصل سکون اصل اتمنان اسلام کے اور شریعت کے حکام کی اتباع میں ہے شریعت کی مخالفت میں سکون اور اتمنان نہیں ہے تھوڑی دیر کی لذت ہے انٹرٹینمنٹ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام کو یا جو مسلمانوں میں بھی شریعت کو فالو نہیں کرتے ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہر تھوڑے دن کے بعد ان کو خوش نہ کوئی چاہیے برنہ یہ خوش نہیں ہوتے آج اببہ کی سال گرہ ہے آج امی کی سال گرہ ہے آج ابو امی کی شادی کی سال گرہ ہے آج میری سال گرہ ہے آج فلانے والے کی سال گرہ ہے آج چاچو کی سال گرہ ہے آج مامو کی سال گرہ ہے آدھا سال تو اسی میں گدر جاتا ہے فلانے کی سال گرہ ہے آج منجلی آپی کی سال گرہ ہے آج انٹی کی سال گرہ ہے ٹھیک ہے نا جو پڑوس میں رہتی ہے آج ہمارے سکول کی جو ٹیچر ہے ان کی سال گرہ ہے آپ کا جو ڈیٹ آف برت ہے فیس بک کی طرف سے خود بخود آپ کو مبارک بادی کے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں سال گرہی ختم نہیں ہو کہ دیتی پورے سال پھر اس میں اگر گرین ترڑکہ لگا دیں اس کی بھی خوشی ہے وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ کھاؤ پیو تھوڑا سا حضرت کے نام پہ جمع ہو جاؤ پھر وہ بارہ ربیل اول کی وہ بھی سال گرہی ہے یوم پیدائش منانا تو اس میں پھر ایک الگ مزہ ہے پھر محرم آئے گا تو وہ اپنے الگ مزے ہیں اس کے مجلسیں ہوتی ہیں اس میں روتے ہیں دھولاتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے ہلا گلا مجمع بس کوئی رو کے انجوائے کر رہا ہے کوئی ہس کے انجوائے کر رہا ہے مقصد سب کا ایک ہی ہے انجوائے کرو لائف یہ بور زندگی راتوں کو اکیلے تحجد میں اکیلے رو یہ کیا بات ہے بھئی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے رو اللہ کے سامنے یہ کیا ہوگی تو مزہ تو نہیں آئے گا نا اس میں ارے بھائی رات کو آپ جب تنہائی میں اکیلے اٹھ کے روئیں گے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر تو بس اللہ ہی خوش ہوگا پبلک کو تو کچھ بھی بتا نہیں چلے گا کوئی لچہ دار تقریر بھی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا ہمیں کیا چاہیے